السلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہم شیعہ قائمت لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل خیالیہ سے مجھے آج وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں میں بینکٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں نماز میں نے پڑھ رہی ہے اور یہاں پر میں دروش ہی پڑھ رہی تھی اب میں کچن کا ہی روح کروں گی کچن میں جاؤں گی کیونکہ آج ابارہ بننے والا ہے گرم گرم حلیم اور کچر کا حلوہ اور گرم دندر کی روٹی ہم یہ اپنے گھر میں بنائیں گے چینل پر نیو ہے تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور جلدی سے میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کوئی کوئی دیر نہیں کریے گا یہاں پر یہ دیکھیں ازدان جو ہے میں ساتھ گاجر چھلوا بھی رہے ہیں اور جو ہے نا وہ خرج رہے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے نا ہمارا کاجر کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ہم نے جو ہے ایک دس روحان لیا ہے وہاں پر جو ہے بچوں کو ایک ٹری دیئے اور اس میں جو ہے ہم نے ان کو قدوگش کرنے کا بھی دیا ہے ایک پتیلی بھی رکھیے تاکہ جو بھی ہوگا اس میں یہ لوگ رشتے رہیں اور یہاں پر جو ہے ہاتھ کے ہاتھ رکھتے رہیں کیونکہ جب کاجر کا حلوہ بنتا ہے نا تو کاجر بہت ساری ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے وہ گجرہ بھی نکلتا ہے اور یہاں پر کچر میں ہم آئے یہاں پر آٹا جو ہے ہمیں گونکہ رکھتی ہے تاکہ تھوڑی دیر جو ہے ٹھہرتا رہے اور یہاں پر ہمارا حلیل میں تیار ہو رہا ہے ڈالے دلیاں اور گوش جو ہے وہ اس میں ہم نے سب اٹھ کر دیا ہے مرچی مسالے سب بن گئے تھے کورما ہم نے بنا کر جو ہے وہ بھی اس میں شیفٹ کر دیا تھا یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑی بہت جو ہے ہماری گاجر جو ہے وہ بچرے کورچ لی ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ گدوکوش ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے بس اب جو ہے نا یہ سب دیا جانے کی والی ہے تو شاید گاجر بھی چلی جائے گی یا گاجر رہے گی بھی تو پھر وہ جو مزہ نہیں رہے گا کیونکہ جو سب دیوں میں گاجر کھالوہ کھانے کا مزہ اور یہاں پر جو ہے کچن میں خم بنا رہے ہیں حلیم کے ساتھ تندوری روٹی تو ہمارے گھر میں ہی تندوری روٹی بن رہی ہے نیا طریقہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آجا جیسے نارمال ہی گنتا ہے ہم ویسے ہی گنتے ہیں اور پیڑے بھی ویسے ہی بناتے ہیں بس یہ کہ بیلے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں تو ہڑا سب پانی لگاتے ہیں پانی لگانے کے ساتھ جو ہے نا ایک سائٹ پر اوپر ہمیں پانی لگانا ہوتا ہے پھر دوسرے ہی سائٹ سے جو ہے اوپر کے سائٹ جو ہے ہم گھیلہ کرتے ہیں اور نیچے کا سائٹ جو ہے وہ خوشہ کی رہتا ہے تاکہ جو گھیلہ والا حصہ ہے نا جب ہم طوے پر ڈالے تو وہ گھیلے والا حصہ جو ہے طوے پر ہی ڈالے تو وہ چپک جاتا ہے پھر اس کو جو ہے ہمیں بار بار ہلانا نہیں ہوتا ہے جس پوزیشن میں ہم نے اس کو روٹی کو ڈالا ہے طوے پر وہ ایسے ہی رہتی ہے تھوڑی دیکھ ہم اس کو جو ہے ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ہوئی اس میں ہی پکتی رہے اور حلیم جو ہے ہمارے کھٹائی ہو رہی ہے ہم نے کچھ کھٹ لیا ہے اور ابھی یہاں پر جو احزان بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں تھوڑی ہمارے ساتھ ہیلپ کروارے بچے جو ہے بہت ہیلپ فلی ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں طوے کو ہم نے الٹا کر لیا ہے تاکہ جو ہے نا ہمارے ساتھ طوے کو ہم اس کو بٹاتے نہیں ہیں کیونکہ تندوری روٹی بنا رہے جیسے تندور والے بناتے ہیں تو نئے طریقے کے ساتھ جو ہے آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹرائے کرنا چاہے تو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور بس کھانے کا تھوڑا سا جو ہے ہم نے اس میں سوڈا لیا تھا ہاف پینچ ہے جتنا بھی ہم نے اپنے کونٹیٹی کے لیے لیا تھا کہ نمک کے ساتھ جو ہے سوڈا بھی لیا تھا تاکہ جو ہے یہ روٹیا پھول سکے تندور کی روٹی لگ سکے اور ماشاء اللہ سے تندوری روٹی لگ رہی ہے یہ ہمارے دیکھیں اتنی اچھی سی جو ہے تندور کی روٹی گرم گرم تیار ہو رہی ہے اور ہم جو ہے اسے اور ہوت پورٹ میں رکھ رہے ہیں کیونکہ جت سے ہم پورٹ میں رکھتے ہیں نا تو یہ جو ہے ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے ہم نے یہ ریڈی وینڈ مگائی ہو اور یہاں پر جو ہے ہم پوک سپون کی ہیلپ سے جو ہے ہم اس میں ہال کر رہے ہیں اور شیپ ایسا آئے گا جیسے نان کی طرح جو لگتی ہے ویسے بھی لگ جائے لیکن یہ ہم تھوڑا چاہ رہے تھے تھوڑا ریفرینٹ ہو جائے اور روٹی میں جو ہے وہ ایک لوگ آ جائے تو اب یہ روٹی بنا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بس گھر میں جو ہے ہم نے کبھی یہ نہیں بنای ہے فرس ٹائم ہی ہم لوگ بھی یہ ٹرائی کر رہے ہیں اور فرس ٹائم ہی ہمارے گھر میں بن رہی ہے تو کیوں نہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ اب جو ہے سیکنڈ روٹی بن رہی ہے فرس جو ہے ہم نے آپ لوگوں کو بنا کے دکھا چکے ہیں اور ایک اس سے پہلے جو ہے وہ اور لیڈی ہم نے بنا لی تھی لیکن میں نے کہا پہلے جو ہے ہم لوگوں بنا کر چیک کرتے ہیں کہ وہ بنتی کیسی ہے اور یہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں نے پہلے ایک ساتھ بنا کے رکھ لئے تھے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس لی جو ہے وہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں دوبارہ سے جو ہے ہم وہی جو ہم نے آپ کو پہلے سٹیپ بتایا تھا سیکنڈ سٹیپ بھی ہم ویسے ہی کریں گے اور یہاں جو ہے ہمارا حلیم بھی تیار ہو رہا ہے دوسرے چلے پر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک چلے پر جو ہے ہم نے دیکھیں حالانکہ ہم اسی روٹی پر جو ہے اپنے گھر کی جو ہے وہ سیمپل روٹی بناتے ہیں اور اسی طوے پر جو ہے اب ہم تندوری روٹی بنا رہے ہیں بس تو اور سا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرن ہوتا ہے بنانے کا طریقہ جو یہ ہوتا ہے وہ ہی طریقے سے اٹھا گنتا ہے روٹی بناتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہلیم کی کھٹائی بھائی ہو ہی رہی ہے ہلیم کو جتنا آپ گھٹیں تو اس کی کھٹائی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کندو کا ساری ہماری کاجر ہو گئی تھی اور ہم نے جو ہے پتیلی میں اس میں ایڈ کر لیا ہے اور جو شگر لیے وہ بھی اٹھ کر لی ہے اور یہاں پر یہ ہーム جو ہے ملک اٹھ کر رہے ہیں اور جیسے کے آپ کو معلوم ہیں گجر جو ہے وہ خود جو به اپنا پانی چھوٹ دیئے تو اب کیا کریںتے ہیں ہم اس میں جو ہے ہم نے شگر پیٹ اٹھ کیا ہے کیونکہ جو ہے وہ شگر بھی اپنا پانی ٹھوٹ ہے دودھ جو ہے وہ بھی ہم سما اٹھ کر لیا ہے اور ہم جو ہے فلائم پر جو ہے اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد مجھے اور اس کے بعد ہی اس کو اٹھت دیں گے اور یہ ہم نے ہرمیٹ لیا اس کو بھی باری کٹ کر لیا میں چуть مسائلہ لیا ہے ہرا دنیا لیا ہے اور یہ دیکھیں دکھانے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے بہت مزیدار جو ہے نا ریسیپی آج جو ہے ہم لوگ ٹرائی کریں گے ہمارے گھر میں جو اتنا اچھے بن رہے ہیں آپ لوگ بھی ریسیپی ایکچل میں آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم نے ایک ایڈ اس میں ایڈ کر لیا ہے ایک ایڈ کر لیا ہے اور ہم نے اسی کے ساتھ جو تھوڑا سا آئل بھی لینے ہیں اور یہاں پر جس میں آپ کو بتایا تھا فل فلیم کے بعد جو ہے ہم نے اس کو سلو فلیم پر رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو ہے نا گلتی رہے اور اس کا پانی بھی ٹرائی ہو جائے اب یہاں پر یہ بناؤ پر آ گئی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں اور ہمارا حلیم ریڈی ہے پانی اس کا بھی ٹرائی ہو چکا ہے گھٹائی بھی دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی اوپر سے جو ہے ہم نے بھون رہے ہیں کیونکہ جتنے اچھے یہاں پر بھنا ہو جاتا ہے تو آئل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے پانی خوشک ہو جاتا ہے تو گاجر کے ہلوے میں سے جو سونی سونی سی پیاری پیاری خوشکو آ رہی ہے نا کیا بتاؤں میں آپ کو بس دل کر رہا ہے بس جلدی سا بھی بیٹھے ہیں اور یہاں پر دسترخان لگ چکا ہے پلیٹس بھی لگا دیئے ہم لوگوں ہیں اور ایک جو ہے ہم نے پال میں نکال لیا ہے بچے جو ہے بس ان سے صبر نہیں ہو رہا ہے وہ لوگ جو ہے ازان سبحان سبح مہرمہ اور انزل یہ جو ہے نا انہوں نے اپنی جو ہے جگہ پر بیٹھ گئے ہیں سب کھانے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں ان یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو پارٹ میں سے دکھاتی ہوں تندوری روٹی کتنی پیاری ہی لگ رہی ہے اور بھائی بھائی مزہ ہی آ گیا سب بیٹھ گئے ہیں ہمیں بھی بیٹھیں ہیں بس اب جو ہے میں بھی آ رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں گا جر کر اور میری طرح سے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتے ہیں آپ لوگ میرے بھی لوگ پسند آئے گا فی امان اللہ موسیقی